امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے سامین گرامی ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کیا سکھا تو اس نے کہا یا امام میں نے آپ سے آٹھ باتیں سکھیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی باتیں ہیں تو اس نے کہا پہلی بات یہ سکھی موت کے وقت ہر دوست چھوڑ دیتا ہے اس لئے میں نے یہ کوشش کی کہ میں ایسی چیز اپنے ساتھ رکھوں جو کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو اور وہ نیک عامال ہیں دوسری بات میں نے آپ سے یہ سکھی کہ مال اور اولاد پر اترانہ غلط ہے یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں کیونکہ اللہ کے نزیق سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والا متقی ہے اس لئے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ برائیوں سے بچ کر خدا کے نزدیک عزت والا بن جاؤں اور تیسری بات یہ سکھی کہ لوگ فضول اور بے مقصد کاموں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نتیجہ تن خود کو اپنی بری خواہشوں سے رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو پھر میں نے اپنی تمام کوششیں اسی کام پر خرچ کر دیں چوتھی بات میں نے آپ سے یہ سمجھی کہ جو شخص کسی قیمتی چیز کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے میں نے خدا کا یہ کول سنا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ خدا اس کے عجر کو کئی گناہ بڑھا دے اس لئے میں جو کماتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تاکہ میرا زخیرہ بنے اور ضرورت کے وقت کام آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم بہت خوب سیکھا اور سمجھا پھر اس نے کہا یا امام پانچوی بات آپ سے یہ سیکھی کہ لوگ روزی کے معاملے میں حسد کرتے ہیں حالانکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی روزی بانڈ دی ہے اور ایک دوسرے کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں حالانکہ جو مال یہ لوگ جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی رحمت کہیں زیادہ بہتر ہے اس لئے میں نہ تو کسی سے حسد کرتا ہوں اور نہ کسی چیز کے نا ملنے پر افسوس کرتا ہوں سیکھی کہ خدا نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس لئے میں کسی سے دشمنی اور حسد نہیں کرتا صرف شیطان سے دشمنی کرتا ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا با خدا تم نے ٹھیک سمجھا پھر اس نے کہا یا امام میں نے ساتھویں بات آپ سے یہ سیکھی کہ خدا نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عطاعت اور غلامی کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اب میں لوگوں کی طرح مال کے پیچھے نہیں بھاگتا بھلکہ میں خدا کے وعدوں کو سچا سمجھ کر متمائین ہو گیا ہوں اس لئے اب دن رات ان کاموں کو پورا کرنے میں لگ گیا ہوں جو خدا نے مجھ پر فرض کیے ہیں آٹھویں بعد میں نے آپ سے یہ سیکھی کہ لوگ تو اپنے مال اور اولاد پر بھروسہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں حالانکہ خدا نے فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کی نجات کی صورت نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا اس لئے جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے کافی ہے لہٰذا میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اور غیر خدا سے کوئی توقعات نہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم خدا کی چاروں کتابوں کا خلاصہ ان آٹھ باتوں میں بیان ہو گیا تو سامین اگرامی بے شک ان آٹھ باتوں میں کل انسانیت کے لئے بھلائی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عدا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین